بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کو کروڑ درود و سلام ہو تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل وعیال پر دوستو بن لقوامی سبزی بلڈی اسلام آباد کے ٹمائٹر مارکیٹ میں آج ٹمائٹر کہاں سے آئے تھے کتنے آئے تھے کیسے کیسے نیلام ہوئے اور ہم ایسی معلومات ویڈیوز آپ کے پاس لاتے رہتے ہیں سبزیاں کہاں سے آ رہی ہے کم سستی ہوں گی کیوں مہنگی ہے فروڈ کون سا سستا ہے نیا فروڈ کون سا ہے ہائیبریڈ کون سا ہے دیسی چیزی کون سا ہے تو ایسی معلومات اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو میں ہوں لے قتل حجازی اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے فیس بک پہ جاں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے تو فالو کیجئے ویڈیو کو لازمان شیئر کیجئے لائک بھی دیجئے آپ کی لائک کی ہمیں ضرورت ہے نہایت محترم دوستو انٹرنیشنل سبزیمنڈی اسلام آباد میں آج ٹاماتر تقریباً کوئی پچاس پچپن کے قریب گاڑیاں تھی جن میں پنجاب کے بعض علاقوں کے اور مثلاً شیخ پورا پاروقعبات و دیگر علاقے اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختنخواہ کے دو تین علاقے مثلاً مردان تخبی اکوڑا خٹک اور جانگیرہ کے ٹاماتر آئے ہیں اور تقریباً کوئی پچاس پچپن کے قریب یہ ہم مزدے گن رہے ہیں چھوٹی گاڑی نہیں مثلاً وہ جو گاڑی ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں اس کو گٹھو بولتے ہیں یہ اس زمرے میں نہیں آتے جو اس کو گنا جائے یا چھوٹی گاڑیاں یا بسوں پر جو تھوڑے وغیر آتے ہیں یا بسوں پر جو ٹاماتر آتے ہیں وہ نہیں گنے جا رہے ہیں بلکہ صرف اور صرف مزدے گنے جاتے ہیں منڈی میں کیونکہ لوکل سیزن ہے تو ہر زمیندار نے اپنی مدداب کہتے ہیں ٹاماتر ڈالے ہوتے ہیں گاڑی میں محترم دوستو شروع کرتے ہیں پیٹیوں سے آج کل پیٹی کافی کم آ رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے گرون میں ارد گرد سارے کے سارے لگے ہیں جالیا یا کارٹن بھی بہت توڑے بہرحال پیٹیا آتی ہے خصوصاً لدانیوں کیلئے آتی ہے جو منڈی سے باہر لدان کرتے ہیں یعنی ٹاماتر بیچتے ہیں کیونکہ یہ بڑے فٹ ہو کر گاڑیوں میں آ جاتی ہے اور اس میں ٹاماتر محفوظ ہوتے ہیں ٹوٹے پوٹے سڑکوں پر بھی گاڑی گزرتی ہے نہ تو کم سے کم اس کو نقصان نہیں ہوتا ان کے اندر ٹاماتر کو اسی وجہ سے آج بھی اس کا بیپار لوگ کرتے ہی رہتے ہیں ورنہ تو اب جالیوں نے اس کی جگہ خاصی زیادہ لی ہے بہرحال لوکل سیدن سارے جالیوں میں آ رہے ہیں جبکہ باہر سے جتنے ٹاماتر بھی بڑے بڑے صوبوں سے آتے ہیں وہ پیٹیوں میں ہی آتے ہیں مثلا آپ کو بتاتا چلوں ٹھٹے سے یا بدین سے پیٹیوں میں ٹاماتر صرف اس لیے آتے ہیں کہ کافی لمبا فاصلہ ہے دو دو دن گاڑیاں چلتی ہیں ٹوٹے روڈوں پر خراب روڈوں پر ان روڈوں کو سیلاب نے برباد کیا ہوتا ہے تو وہ محفوظ آکرمنڈی میں مکمل محفوظ شاید ہی کسی گاڑی میں اٹھ دس پیٹیاں ٹوٹی ہو یا کوئی گاڑی الٹی ہو گئی تو اور بات ہے یہ جو پیٹیا ہے یہ شخفور اور اس کے مدافعات سے آنے والی ہے کچھ لوگ اس کا خصوصاً بے پار کرتے ہیں اور ان کی ریٹ آج بھی چار ساڑھے چار سو سے لے کر پانچ سو روپے تک تو عام چل رہے تھے اچھے ٹاماتر ان میں ساڑھے پانچ سو روپے تک بھی گئے ہیں پیارے ہیں ٹاماتر اور وزن ہے تقریباً دس سے بارہ کلو یہ ان پر ہر پرم نے اپنے اپنے مارکے لگائے ہوتے ہیں کارٹن بھی کم آنے لگے ہیں اور زیادہ تر جو گرونڈ میں لوگ سٹالز لگاتے ہیں وہ کارٹن کی طرف توجہ نہیں دیتے اور یہ جو کارٹن ہے یہ چھے ساڑھے چھے ست سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں چھے ہاں ایک اور بات آپ کو بتاتے چلے کہ اگر بہت اچھے ٹاماتر ہو چاہے وہ کارٹن میں ہو یا پیٹی میں یا جالی میں وہ عام مارکیٹ سے سو پچاس روپے مزید اوپر بکتے ہیں تو ہو سکتا ہے اچھے ٹاماتر ان میں کارٹنوں میں بھی مہنگے بکو بہرحال چھے ساڑھے چھے اور سات سو روپے تک کارٹن کے ٹاماتر فروخت ہو رہے تھے اور تقریباً ان میں بھی یہی لگ بگ بارہ کلو کے قریب بزن ہے یہ جو ٹاماتر ہیں یہ خیبر پختنخواہ کے علاقے جانگیرہ سے ہے اس وقت تخبی جانگیرہ اور اکوڑا خٹک کے ٹاماتر انٹرنیشنل منڈی میں خیبر پختنخواہ کے آ رہے ہیں مزید کئی جگہ شروع ہونے والی ہے مثلاً مردان مایار جن کے ٹاماتر نہایت خوبصورت ہوتے ہیں اور وہ بھی شروع ہو جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ مردان کے مضافات کے کئی علاقے شروع ہو جائیں گے وہ تو جب ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ جو ٹاماتر ہے نا نہایت خوبصورت ہے اور جگہ جگہ یہ پونے دس سوہ دس ساڑھے دس سو روپے تک فروخت ہوئی ہے ان کا وضن جو پنجاب کی جالیا ہے یہ لگی ہے سامنے ان سے کہیں زیادہ ہے یہ دیکھ لیں آپ یہاں سے ٹاماتر گری بھی ہے اور لیول اس کا لیول سے زیادہ لگے ہے ٹاماتر ایسی ہی جالیوں میں لگ بگ پندرہ یا سولہ کلو کے قریب ٹاماتر آتے ہیں نہیں تو چودہ کلو کے قریب تو ہر جالی میں ٹاماتر ہے یہ بڑی جالی ہے اور وہ بھی لیول سے اوپر ہے لہٰذا کلو دو کلو اس میں زیادہ جاتے ہیں تو تقریبا ساڑھے پندرہ یا سولہ کلو کے قریب لوگ مجھے کہے رہے سولہ کلو کہاتے ہیں آ کر تلو یہ نہ نکلا تو میں جرمدار اور ان کی ریٹ تقریبا پونے دس سو سوہ دس سو ساڑھے دس سو روپے تک ہمارے سامنی فروخت ہوئے لیکن ہو سکتا ہے کہیں اسی بھی مزید اوپر ریٹ گئے ہو ایسے ٹاماتر ہو تو لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہے کیونکہ اچھے ٹاماتر کے کمی ہے یہ جال والے ٹاماتر ہے زمینی نہیں ہے اسی لئے اس پر مٹی دول نہیں لگی ہوتی اور یہ نہایت خوبصورت اور پیارے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ بیج بھی اچھا ہے ٹاماتر بھی نہایت پیارے ہیں گولہ بیج ہے اور جال والے ٹاماتر ہے اکوڑا ہاں یہ جانگیرہ کے ہیں بلکل سیم اسی طرح کے ٹاماتر اگر اکوڑا خٹک سی بھی آئے گا تو یہی ریٹ چلے گا یہی ٹاماتر اگر پنجاب سی بھی آئے گا تو اسی ریٹوں کے بکیں گے اگر اسی طرح کا وزن ڈالیں گے اب آتے ہیں انٹرنیسٹل سبزی منڈی اسلام آباد میں جو سب سے زیادہ ٹاماتر جنرل آکو سے آ رہے ہیں ان کی طرف پنجاب کے مضافاتی علاقے شیخ پورا اور اس کے گردنوا کے ٹاماتر ہے اور اس وقت بین لقوامی منڈی میں سب سے زیادہ ٹاماتر یہی ہے یعنی کہ سو پیسد اگر پنجاب کے ٹاماتر ہے تو ان میں تقریباً ستر اسی پیسد ٹاماتر ہے ان علاقوں کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ اور پھر اس سو پیسد میں ستر اسی پیسد شیخ پورا اور اس کے مضافات کے ٹاماتر ہے یہ ٹاماتر ہے اچھے ٹاماتر ہے اور سارے زمینی ٹاماتر ہے یہ ہے کہ وہ جال کی طرف نہیں جاتے اور جائیں گی بھی تو کیسے ایکڑوں کے حساب سے وہ ٹاماتر ہوگاتے ہیں تو پھر جال کے ٹاماتر توڑے زیادہ محنت مانگتی ہے نا بہرحال اچھے ٹاماتر ہے اور آج تقریباً سات سو پونے سات سو سے لے کر ساڑھے سات تک تو عام چل رہا تھا اچھے ٹاماتر ان میں بھی ساڑھے آٹھ سو روپے اور کچھ بہترین ٹاماتر نو سو روپے کی بھی گئے ہیں لیکن وہ کم کم ان کے ٹاماتر اور جو ہمارے خیبر پختنخواہ کے ٹاماتر ہے یہ دیکھ لیں آپ فرق صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ جال والے ہیں یہ زمینی ہے اور یہ اب ظاہرے مہینہ ڈیڈ ہو گیا شروع ہے اور وہ بالکل فرش شروع ہو گیا تو جوان اور بوڑے میں تو فرق ہوتا ہی ہے پرانے اور نئے میں بھی فرق ہوتا ہے اور یہ آپ لوگوں کو تو پہچان نہیں ہوگی لیکن منڈی کے جو گروہ ہے نا سٹالر وہ پہلی نظر میں پہچان لیتے ہیں کہ کہاں کے ٹاماتر ہے اور کدر سے آئے ہیں یہ پنجاب کے ٹاماتر لگ بگ عید تک تو مسلسل چلیں گے عید میں کیا دن رہ گئے جبکہ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے آٹھ دس دن مزید چلے اس کے ساتھ شروع ہو جائیں گے ہمارے خیبر پختنخواہ کے ٹاماتر جو بالکل پھر اس کا خاتمہ کر لیں گے جب وہ زیادہ ہو جائیں گے تو یہ صورتحال ہے پنجاب کے ٹاماتر کی ان میں چوٹی جالی بھی آتی ہے بڑی بھی اور ان کے وزن یہ جو سامنے لگے ہیں تقریباً چودہ کلوں کے قریب ہیں چوٹی میں بی چودہ اور تیرہ بس وہ برائی نام چوٹی ہوتی ہے تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر اچھے ٹاماتر یہ دیکھ لیں یہ کتنے خوبصورت ٹاماتر ہے اب ایسے ٹاماتر بڑی جالی میں ہو تو زیادہ مہنگے بکتے ہیں ویسے لوگوں کے ذہن پہ چاہا ہوتا ہے یار یہ چوٹی جالی ہے چوٹی نہیں ہوتی یہ بڑی اور چوٹی میں ایک ہی وزن ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ کلوں اوپر نیچے تقریباً پونے سات سو ساڑھے سات سو اور پونے آٹھ سو یہ تو عام چل رہا تھا اچھے ٹاماتر آٹھ سو کی بھی گئے ہیں اور ہو سکتا ہے دس بیس روپے مزید اوپر گئے ہو مخترم ویرو اگر آپ انٹرنیشنل منڈی میں رات کو خریداری کرتے ہیں اور نیلامی میں یا دن کو اس کے ساتھ آپ کو کمیشن دینا پڑتا ہے جس کو ٹکس بولتے ہیں یہ منڈی کے چارجز ہے اور پورے پاکستان میں یہ لاغو ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کے الگ ہوتے ہیں پیاس کی منڈی کے الگ ٹکسز ہیں ٹاماتر کی منڈی کے بالکل الگ ہے اسی طرح فروٹ کے الگ ہے لیمن کے الگ ہے ترہ ترہ کی چیزیں آتی ہیں اور ترہ ترہ یہ نہیں ہے کہ ہر اڑتی نے یا کمیشن ایجنٹ نے اپنے طور پر کچھ ناپس کی ہوتے جو رول ہے بس وہی ہے ٹاماتر کا الگ اسی طرح فروٹ کا الگ تو انٹرنیسٹل منڈی میں بھی یہی ہے اگر آپ رات کو خریداری کرتے یا دن کو تو اس کے ساتھ آپ کو ٹکس دینا پڑھتے یوں ایک جالی پر آپ کو لگ بگ کوئی سو کے قریب ٹکس دینا پڑھ رہے وید ایک ہے یہ ہد گاڑی والے ہی تمہارے اسٹال تک پہنچائے اس کے علاوہ بولی میں آپ پورا لات لے سکتے جیسے کہ یہ پچاس جالیوں کا لات ہے لگ بگ یہ ساتھ ستر جالیوں کا لات ہے تو اتنے آپ خرید سکتے ایک ایک جالی نہیں ملے گا آپ کسی کو بولیں گے بھئی ایک جالی کیلئے بولی ڈالتا ہوں نہیں پورا لات لینا پڑھے گا دس بھی نہیں ملیں گی پورا لات ملے گا آپ کو پھر آپ کو اگر ایک دو چاہیے وہ صبح آپ کو ملیں گی جو کہ منڈی کے ٹکس اور چارجز ڈال کے آپ کو ملیں گی بس یہ بات یاد رکھیں بہت شکری اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد